پہلے بڑی خبر آ رہی ہے جیپور سے آپ کو بتا دیں اس سمیٹ سے پہلے آج ادیوگ منتری راجبردھن سنگھ راتھوڑ نے ایک سمیق شاہ بیٹھک ابھی کی ہے اور رائزنگ رائستان سہید ویبھاگی ایک کاموں کی جو سمیق شاہ ہے اس بیٹھک میں کی گئی ہے تاکہ اسے اچھے طریقے سمپن کیا جا سکے ویمن کشتروں کے پدہ دیکاری بھی اس میں موجود رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ رائزنگ رائستان سمیٹ ہونے والی ہے دسمبر میں تین دن کی سمیٹ سے پہلے اس کو سکاراتمہ گروپ سے سفل بنانے کو لے کر سمیق شاہ بیٹھکوں کے دور چل رکھے ہیں آج ادیوگ منتری راجبردھن راتھوڑ نے یہ سمیق شاہ بیٹھک کی گئی الگ الگ شیطروں کے اور ویبھاگوں کے پتہ دیکاریوں سے انہوں نے ملاقات کی نہ صرف رائزنگ رائستان بلکہ ویبھاگ کے اپنے جو ان کے کام ہیں ادیوگ جگت ادیوگ ویبھاگ کے ان کاموں کو لے کر بھی انہوں نے ویبھاگی ادھکاریوں کے ساتھ سمیق شاہ کی ہے اور اس خبر پر زیادہ جان کری لیں گے جیپور سے ہمارے برشت سہی ہوگی سودرشن سنگھ شیخاوت اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سودرشن اگلے مہینے ہونے والا ہے رائزنگ رائزنگ سمیٹ اس سے پہلے ویبھاگی اس طرح پر الگ الگ ترقی سمیق شاہ کی جا رہی ہیں آج ادیوگ منتری نے سمیق شاہ بیٹک کی ہے میٹنگ کو لے کر کیا آپ ڈیٹ ہے جو بلکل ڈاکٹر پرباد 9 سے 11 دیزمبر تک رائزنگ 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 یہاں پر ہونے جا رہا ہے اور اگر ہم بات کریں پردان منتری نریندر موڈی کے 2047 کے جو ویکسید بھارت کا سپنا ہے اس میں راجستان کا جو یوگدان ہے وہ یہاں پر دیتے ہوئے بھی دکھ رہا ہے کیونکہ 18 لاکھ کروڑ روپے کے جو ایم ایو پرستاغ ہیں وہ اب تک یہاں پر راجستان سرکار کو ملے ہیں موڈی منتری بھجنلال شرمہ اوڈیوگ منتری کنل آجاوردن سنگھ راتھا اور موڈی سچیو سودان شوک پنت اگر ہم پر موڈیوگ سچیو اوڈیوگ کی بات کریں اجتاب شرمہ سمیت جو تمام اتھیکاری منتری اس کو ایک ٹیم ورک کہا جائے گا ڈاکٹر پرباد ایک سال کا سمیہ بھی یہاں پر پورا نہیں ہوا ہے ڈیڈلائن ابھی پوری نہیں کی ہے سرکار نے لیکن اتنا بڑا جو اماؤنٹ یہاں پر نکل کر سامنے آیا ہے اور جس طریقے سے وکسیت بھارت کی بات کی جا رہی ہے اور یہ ایم ایو یہاں پر ایک بڑا اماؤنٹ ہے جس راجستان کا حصہ اگر ہم ایک طریقے سے کہیں تو اس میں راجستان دیتے ہوئے دکھ رہا ہے پردھان منتری نریندر موڈی کے وکسیت بھارت کے سپنے کو ساکار کرتا ہوا یہاں پر راجستان دکھ رہا ہے یہ سوال ہمیشہ اٹھتا آیا ہے دکٹر پروات کی اس میں سے کتنا پرسنٹ یہاں پر نکل کر سامنے آتا ہے لیکن جو ایفرٹ ابھی تک نکل کر سامنے آئے ہیں نہ صرف کےول ایک ویباگ کے بلکہ تمام جو ویباگ ہیں سرکار کے جو ویباگ ہو چکتصہ ویباگ ہو آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ ہو شکشہ ویباگ ہو تمام جو ویباگ اور ادھکاری ہیں ان کا کوڈینیشن ان کا ٹیم ورک ساتھ ساتھ میں جو منتریوں کا کوڈینیشن اور ٹیم ورک بھی یہاں پر دکھا اور اسی لئے یہ ایک ٹیم ورک کا پرنام ہے جو یہاں پر نکل کر سامنے آئے تو لگاتار یہاں پر کیونکہ جو ویباگ سے جڑا ہوا یہ پورا جو سمارو ہے حالانکہ یہ کے ولی ایک ویباگ تک سیمیت نہیں رہ گیا ہے اور یہ کے ولی ایک راجستان تک بھی سیمیت نہیں رہ کر اور اس کو گلوبل انویس سمیت کا نام اس کو دیا جا رہا ہے پی ایم موڈی اور بڑے جو یہاں پر دیش یہاں پر سامل ہوں گے ڈاکٹر پرواز اس طریقے سے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک سو پندرہ دیشوں کو آمنتریت کیا ہے چالیس دیش پراتمک سوٹی میں ہیں چھپیس دیشوں نے آنے کی پشتی کی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سنکھیا ہے دیشوں کی وہ اس میں بڑھ سکتی ہے تو آج جو یہاں پر کنرل راجی وردن سنگھ راتورڈ پہنچے تھے انہوں نے راجنگ راجستان کے ساتھ ساتھ میں جو بیباق کے کام ہیں ان کی بھی سمکشہ کی اور کچھ سنگٹروں کے پرسیلیٹیوں سے بھی خودیوگ منتری کنرل راجی وردن سنگھ راتورڈ نے ملاقات کی ہے ڈاکٹر پروہات بہت شکریہ سوداشن تمام جانکاری کے لیے تو اب بتا دے کہ راجستان میں رائزنگ رائزستان کو لے کر جس طرح کی تیاریاں چل رکھی ہیں جائپور میں ان تیاریوں کو انتیم روپ دینے سے پہلے لگاتار ان کی سمکشہ کی جا رہی ہے تاکہ سمیٹ کو سفل کیا جا سکے اور اسی سلسلے میں ادیوگ منتری راجی وردن راتورڈ نے نہ صرف اپنے وردن سمکشہ بیٹھا کی ہے بلکہ رائزنگ رائزستان کو لے کر بھی انہوں نے الگ الگ پتا دھکاریوں سے چرچا کی ہے